چولے کو مٹی لاماہیا کریں السلام علیکم کیا نام ہے پیاری بہن آپ کا رضیہ رضیہ بہن کیا کر رہی ہیں مٹی بنا رہی ہیں مٹی کیا کرنی ہے بنا کے چولے کو لگانی ہے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے بچے اچھے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کیا کرتی ہیں گھروں کا کام کرتی ہیں گھروں کا کام کرتی ہیں کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں دو تین گھر ہیں یہ زیادہ پتلی نہیں کر لی مٹی اب پھر کیا کرو گے اس کا یہ چولہ بناو گی چولہ تو بناو گے پتلی مینے کا زیادہ ہو گئی ہے اچھا دکھائیں کیسے لگاتی ہیں مٹی آپ چولے کو یہ آپ کی بیٹی ہے نہیں بیٹا ہے بیٹا ہے یہ کیا نام ہے اس کا نمان رحمان نمان نمان ان جوتوں کا کیا کرتی ہیں آپ اچھا اس کو لگا آرہی ہے مٹی اس کو بڑا کرنا ہے یا اتنے ہی رکھنا ہے نہیں ہے تھوڑا سا وہ ہے چھوٹا ہے نا چھوٹا ہے آگ جلنے میں مشکل ہوتی ہوگی نا لگائیں آج ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ مٹی کس طرح لگائی جاتی ہے گاؤں میں مٹی لگانے کا طریقہ یہ بہن مجھے کافی ہفتوں پہلے ملی تھی اور انہوں نے بولا تھا کہ آپ ہمارے گھر لازمی آئیے گا اور ہمارے گھر کے حالات دیکھیں پیاری بہن چولا گرہ میں ابھی ہے نا آگ دوبیر میں روٹی بنائی ہوں تھوڑی دیرے ایک گھنٹہ ہوگی اچھا کیا بنایا ہے آج بس روٹی پکائی ہوں لون مرچوں سے چپنی سے روٹی کھائی بنایا نہیں ہے صرف کھالی روٹی بنائی ہوں ڈیلی اسی طرح نمک مرچ کے ساتھ کھاتی ہیں جی ہاں بس ہویا سوالاں تو کھالی نہیں تو پھر لون مرچوں کے روٹی ڈال کے لون مرچوں کے اندار پھر وہ گھی تھوڑا سا لگا لیا کھالیا جا چینی والی روٹی بنا لیا ایسے پھر کھالیا دن میں تو سالن نہیں ہوتا رات کو ہوتا ہے جو کھالیا رات کو ہی ختم ہو جاتا ہے نا بچے سارے چھوٹے ہیں یہ تین چھوٹے ہیں دو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں جیسے دو بیٹی تھی اس کی تو میں نے شادی کر دی اور سب چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ میاں پہلے بیٹی دے دیئے دو بیٹے بعد میں دیئے اب چھوٹے چھوٹے ہیں کمانے والے نہیں ہیں جوان نہیں ہیں بڑے ہوں گے تو کچھ آثرا ہوگا نا یہ بیٹا ہے اور اندر بیٹا ہے یہ والی ایک بیٹی ہے تین بیٹی اور چار بیٹا اچھا صحیح صحیح یہ در آؤ کیسی ہو اتنی غصے میں کیوں ہو پڑھ رہے ہو آپ سکول جاتے ہو کیوں نہیں جاتے بے فارم نہیں ہے با جی کیوں نہیں بنوایا بے فارم آپ نے پیسے بھی نہیں ہیں آج تک نہ بیٹیوں کی بنوائیوں نہ اس کی بنوائیوں سکول نہیں بھیجتا اتنا شوک ہے اس کو پڑھنے کا دیکھیں تو جی ہاں تو بنوائی نا آپ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں بنوائنے پی باس پتہ نہیں ہے مجھے میں نے تو کبھی گئی نہیں ابھی وہ بور رہے ہیں جو پندرہ پندرہ سو روپیہ ایک بچے کا لیں گے سارے کارٹو رکھے ہوں ہیں میں پیسے ہوں تو پھر میں جاؤں صحیح بات ہے آپ اس کا بنوائیں بے فارم لازمی آپ کو سکول جانے ہیں میں کیا کروں شوک ہے سکول جانے کا پڑھنے کا شوک ہے ہاں دیکھو تب بھی تو وہ کتابیں اتھا رہی ہیں ہاں پیاری بہن اگر آپ کے میاں کو روزگار کروا دیں تو کیا لگتا ہے کچھ بہتری آئے گی جی ہاں جی ہاں مقصد روزی پانی ہے ہاں کام کر لیں گے وہ ہاں جو بھی اسے کام کروا کے دیں گے وہ کر لیں گے اچھا سب سے پہلے آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے کہ اس بچی کا جو ہے نا آپ نے بے فارم بنوانا ہے لازمی ٹھیک ہے یہ آپ اس کا جا کے بے فارم لازمی بنوائیں اور بقایا جو پیسے بچیں گے اسے کتابیں لے دیجئے گا ٹھیک ہے اور بچی کو سکول لازمی بھیجیں ہم سہی جا رہی ہیں ہاں کپڑے سیکھتی ہیں وہاں گھر میں سکول کھلا ہوا ہے وہ پڑھا رہی ہیں ادھر میں کل جاؤں گی داخلہ کروانا یہ بھی سب جا رہے ہیں پڑوسی والے یہ سامنے والے بھی جا رہے ہیں بچی کو ڈالیں تلیم حاصل کرنے کا اسے شوک ہے تو اسے پڑھائیں آپ لازمی میں جاؤں گی کل جاؤں گی میں دوبارہ بھی چکر لگاؤں گی اور دیکھوں گی کہ بچی سکول جا رہی ہے یا نہیں جا رہی مجھے تو بہت اب وہ ہے اب بیٹھیوں ڈالوں گی اور جو ہے نا دیکھوں سکول تو بند ہو گیا سرکاری سکول بند ہو گیا یہ جو کھلے کھلے تھے یہ سب بند ہو گیا ابھی وہ نایا سکول کھلا ہے گھر میں جیسے وہ سلائی مشین ہے جیسے سیکھ رہی ہیں کوئی جو کام کر رہی ہیں ادھر بچے پڑھ رہی ہیں یہ سامنے والی آج گئی ہے میں پھر آج کھل جاؤں بھی صحیح بات ہے یہ مٹی آپ نے زیادہ پتلی کر رہی ہے تھوڑی سخت ہوتی تو آپ کا چولہ صحیح بن جانا تھا میرا بھی دل کر رہا ہے مٹی لگانے کو لیکن مٹی پتلی ہے ورنہ میں چولے کو زبردست مٹی لگا دیتی آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ بہتر سبت پیدا کرے گا آپ کے میاں کو ہم روزگار کروا دیں گے ٹھیک ہے والا بند ہو چلو بالی رکھیں ایسا ہمارے پیسے دے دی ہے آپ کی ممہ کو آپ کو سکول جانے کے لئے تاکہ آپ سکول جا سکو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اچھے پڑھائی کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بابا کو کام کروا کے دوں گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے ہاں لازمی سکول ڈالیں بچوں کو یہ سامنے علی پڑھو سے نہ گئی ہے ہاں آج داخلہ کروا ہے ہاں جی یہ چلتا ہوا روڈ ہے یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں رش کو دیکھتے ہوئے اسی جگہ پہ ہم نے لگوا کے دی ہے ریڑی ایک ہمارے بہت ہی پیارے سے بھائی ہیں ان کو ہم نے بنانا کی ریڑی لگوا کے دی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں رات ہو گئی ہے اور جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں پورا پورا دن لگ جاتا ہے تو فیلحال آپ کو ملواتے ہیں بھائی سے ساڑھ ستارہ ہزار پے کا مال ہے یہ جو ریڑی کے اوپر ہے یہ ساڑھ ستارہ ہزار کے کیلے ہیں ہمیں ہر حال میں محنت کرنی چاہیے مہنگائی ہو یا مہنگائی نہ ہو لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھلانے سے بہتر ہے میں چاہیے کہ ہم محنت داری رکھیں اسی طرح جس طرح ہمارے یہ بھائی محنت کر رہے ہیں اگر اسی طرح سب محنت کریں تو سب کے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے بہت سارے گھروں میں میں جاتی ہوں اور جب میں پوچھتی ہوں کہ گھر کے حالات کیسے ہیں تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کے گھر کے حالات اس وجہ سے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ جو محنت نہیں کرتے ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں کوئی بھائی ہوتا ہے کسی کا خامد ہوتا ہے وہ محنت نہیں کرتے کچھ لوگ محنت نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے کام کرنے کے لئے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کی پہلے بنیاد رکھنی پڑتی ہے اب یہ ساڑھے ستارہ ہزار کا مال رکھا ہے یہ بکے گا تو اس میں بجت ہوگی اس میں بجت ہوگی بسم اللہ پڑے یہ گنے کتنے پیسے ہیں یہ ساڑھے چارہ ہزار ہے یہ پانچ سو مجھے دے دیں اب کتنے ہو گئے پانچ ہزار ہو گیا یہ آپ اپنے بچوں کے لئے جو ان کی تسند کا کھانا ہوگا وہ آپ لے جائیے گا مہربانی مہربانی اللہ پاکی نماز پڑھ کے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں شکر گزار ہوں اپنے دیکھنے والے پہن بھائیوں کی جن کی تاون سے میرے بہت ہی پیارے سے بھائی ہیں وقار اشرف ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے پوری فیملی کو اپنی حفظوں مان میں رکھے اور اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں تا فرمائے آمین سمہ آمین جزاک اللہ خیر ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے ہوا بہت شکریہ 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 موسیقی موسیقی سبسکرائب کریں بالا ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں جزا کل تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی وی پروائیڈ آن لائن ہولی قرآن کلاسز تھرہو سکائپ زوم آل آور دہ ورلڈ ٹائم آن ڈے ایڈ جور آن چوئیس ہائیلی کھالیفائیڈ میل اور فی میل ٹیچرز افورڈبل منتلی فی وی آر ٹیچنگ ٹوی آرز آدیو ویڈیو سمریز لیسن دیلی بیسی ساتسفیکشن پر کمپلیشن پر کورس نو ایج لیمتیشن بیسک قیدہ مموریزیشن قرآن حول قرآن ویدرول تجوید تجوید تفصیر نماز کلیمات دوہ پیوڈی پیوڈ ویڈیو ویڈیو نمبر 92305 699 2192 نمبر 92341 1496 126 ایمیل لرنقرآن 787 at gmail.com سکایپ آئی دی لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی قریب یتیم اور مسکین بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتا ہے تو ہم